پاکستان میں نوجوانوں کا بہتر روزکار کیلئے ملک سے باہر جانے کا رجحان تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا لیکن ہم آپ کو ایسے ہی نوجوان حمزہ حارون سے ملواتے ہیں جو ہاورٹ سے پڑھ کر آئے ہیں اور واپس آ کر پاکستان میں انتقابات لڑنے کا فیصلہ لیا ہے جی حمزہ رمنا ایسے ہے کہ بچپن سے میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ ہم لوگ لیڈر نہیں بن سکتے اور جو بھی نوجوان دیکھ رہے ہیں ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ سیاست میں نہیں آ سکتے کیونکہ وہ ہم نے ایک مقصود طبقے کے لیے رکھ دیا کہ وہی لوگ سیاست میں آئیں گے وہی لوگ لیڈر بنیں گے انہی کے بچے انہی کی بچیاں لیڈر بنیں گے اور ہم پر حکمرانی کریں گے میں اس سوچ کے خلاف ہوں دراصل رہنا بات یہ ہے کہ ہمارا گھر جو ہمارا ملک ہے اس کو لگی ہے آگ جنہوں نے آگ لگائی ہے ہم بار بار انہی کو ایوانوں میں بھیجتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ کچھ تبدیل کر دیں گے میرا یہ پیغام نوجوانوں کو ہے کہ کچھ بھی تبدیل نہیں ہونے والا جب تک آپ سیاست میں بچیں گے نہیں جب تک آپ لیڈر نہیں بنیں گے اور ہم اپنے کیمپین پر یہی بات کرتے ہیں کہ نوجوان لیڈر بن جاؤ لوگوں کا خواب ہوتا ہے ہاورڈ میں پڑھنے کا لیکن آپ وہاں سے پڑھے اور وہاں سے پھر واپس دیکھیں میرا خواب یہ بھی ہے کہ میں اپنے ملک کا بہتر مستقبل دیکھ سکوں میرے ملک میں شہری جو ہیں وہ اچھی برپور زندگیاں گزاریں میکسرمائز کریں اپنا پوٹینشل تو میرا خواب بالکل افکورس بھاورڈ تھا لیکن میرا خواب یہ بھی ہے کہ اپنے ملک میں اپنے شہر کو ٹھیک کریں اسی لیے رمنا میں واپس آیا ہوں کہ یہ شہر اسلام آباد کا کیپٹل یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے اور ہم باتیں کرتے ہیں جی جمہوریت کا حسن دیکھیں آپ کے کیپٹل میں جمہوریت نہیں ہے آپ کا کیپٹل جو ہے ایک بیروکرسی چلا رہی ہے تو میرا تو سب سے پہلا کام یہی ہے انشاءاللہ جب ایوان میں بیٹھوں گا ایوان کا کام ہے کانون سازی ایم اے کا کام ہے کانون سازی بلدیاتی حکومت پر دخل اندازی نہیں امزا آپ کا منفیسٹو کیا ہے جو آپ کی اپوننس ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں انہوں نے بہت پبلیسٹی کی ہے اور ہمیں جگہ جگہ پر ہمیں ان کے پامپلٹس نظر آرہے ہیں ایسا آپ کے کیمپینز میں نظر نیا ہے تو آپ اس کو کس طرح دن کر رہے ہیں بلکل نوجوان تو لڑی نہیں سکتا اس طرح کا کیمپین یہ تو کروڑوں پہ لگاتے ہیں ربنا they spend millions they spend millions because they get millions back یہ دندا ہے ان کا یہ دس کروڑ لگاتے ہیں پچیس کروڑ نکالتے ہیں تو ہم تو نوجوان نہیں کر سکتے ہیں ہم نے تو ابھی اپنا کریئے شروع کیا میرا سات سال کا ورک سپیرینٹس کیا ہمیں واپس آگیاں سیاست کرنے تو میں جو اپنے میرے جو پاس ہیں میں وہ ہی کر سکتا ہوں اسی طرح میں election لڑ سکتا ہوں سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اسلام آدم نوجوان چلائے گا یعنی کہ اس کا شہری چلائے گا دوسری چیز میرے منشور کی یہ ہے کہ ایک ایسی نیشت ہو جو ہر طبقے کیلئے کام کرے صرف امیر کیلئے نہیں ایک لاکھ نوکریاں ہم بنائیں گے انشاءاللہ تو میں بنائیں گے 20–30 کل ہم دیں گے کیونکہ ہمیں تو خوکوں سے بھی مسئلہ ہے تو میں جب آپ یود اندر رفارم کی بات کی تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی سپورٹ آپ کی یود کی مل رہی ہے اور چیلنجز کیا در پیش ہے مجھے یود بہت سپورٹ کر رہا ہے یود اس لیے سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ پہلے تو وہ ان پرانے چیہروں کو دیکھ دیکھ دے کے تنگ آ چکے ہیں انہوں نے 2002 سے رحمہ یقین کرے اسلام آباد میں تین سیاستدان ہے جو کہتے ہیں ہمیں بادشاہ پھر بنا دو ہمیں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں پہلے تو وہ تنگ آئے میں دوسرا وہ میری باتیں سنتے اور میں کہتا ہوں ہر آپ لیڈر بن جاؤ وہ کہتے ہیں یہ پہلا بندہ ہے جو آ کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ کو لیڈر میں لیڈر نہیں ہوں تبدیلی آپ سے ہے تبدیلی آپ میں ہے تو وہ تو پہلے اس پہران ہوتے ہیں اور پاکستان میں محروسی سیاست کا کلچر ہے آپ کا بیکراؤن شاید نہیں ہے ی کسی بیاری میری بن سیاست کے برا دری کا وٹ ہے ہماری سوسائیٹی میں اگر باپ تادا کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا رہا تو پچھے بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے تو میں تا کہ جانتے ہیں کہ یہ وٹ جو ہے یہ آپ کا حق ہے کسی برا دری کا حق نہیں ہے کسی پارٹی کا حق نہیں ہے اس کے حقدar آپ ہیں اپگے بچوں کا مشتقبل ہے آپ کے بزرگوں کا مشتقبل ہے تو اگر آپ بارہ سے پانچ سال اپنے ان لوگوں پر زائع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ اصلاح کے ذریعے نظام بدلتا و دیکھنا چاہتے ہیں تو نوجوان کو ایوار میں بٹھائیں نوجوان کو شہر جلانے دیں اور دیکھیں آپ کا نظام کیسے بدلتا بہت شکریہ حمزہ وردنیو سے بات کرنے کا